یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے اوپر ریڈ لائن لگا دی گئی ہے وہ اقتدار میں نہیں آئیں گے اس ریڈ لائن کو میں مٹا کے دکھاؤں گا یہ کہنا ہے عمران خان صاحب کا کیا انہوں نے کہا بڑی امپورٹن ڈیٹیلز ہیں پنجاب میں اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے بھی قبریں آ رہی ہیں کہ نمبر پورے ہو گئے ہیں اس حوالے سے کچھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا عوام کس لیڈر پہ اعتماد کرتی ہے اس حوالے سے ایک لیٹس سروے آیا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتاؤں گا اور اس کے علاوہ کچھ مزید خبریں ہیں کوشش ہوگی کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر وہ بھی آپ ساتھ شیئر کیجئے اچھا سب سے پہلی چیز میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے اندر اعتماد کے ووٹ کی باتیں ہو رہی ہیں آپ کو پتا ہے گوردہ صاحب نے پرویز علیہ صاحب سے کہا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں تقریبا شام کے رات کے سوہ آٹھ کا ٹائم ہے اور آج کی جو تاریخ ہے وہ گیارہ جنوری ہے اس وقت پی ٹی آئی کی قیادت یہ بتا رہی ہے کہ جناب ہمارے نمبر پورے ہو چکے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ آج کی تاریخ میں ہی گیا گیارہ جنوری کو ہی اعتماد کا ووٹ لیا جائے اور اس حوالے سے پی ٹی آئی کے دو سینئر لیڈران سے میں نے پوچھا بھی اور انہوں نے مجھے کنفرم کیا ہے کہ جناب ہمارے نمبر پورے ہوئے اب دیکھتے ہیں کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں یا نہیں لیتے اس سے پہلے اسی اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے خان صاحب نے جو پنجاب کے ایم پی ایز ہیں ان سے بھی کتاب کیا ان کو کہا کہ آپ کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے آپ پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دیں امران خان کو چھوڑ دیں لیکن آپ لوگ جس طرح کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے ان کی تعریف کی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کوئی جماعت اتنی مقبول نہیں ہوئی جتنی ہماری جماعت یعنی آپ کی جماعت ان کو انہوں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی مقبول ہوئی ہے اچھا خان صاحب نے یہ کہا کہ لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی امران خان کے اوپر ریڈ لائن لگا دی ہے کسی نے ریڈ لائن لگا دیا اب امران خان کسی کو قبول نہیں ہے تو لہٰذا آپ وہ دوبارہ اقتدار میں نہیں آسکتا آپ اس کو چھوڑ دیں کسی اور کے ساتھ مل جائیں اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں خان صاحب نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی کسی کے اوپر ریڈ لائن نہیں لگا سکتا اور میں پاکستان کی عوام کی مدد سے یہ ریڈ لائن ختم کر کے دکھاؤں گا کیونکہ ووٹ کے ذریعے لوگوں نے ریڈ لائن لگانی ہوتی ہے جب بھی معاملہ ووٹ میں جائے گا عوام کے پاس جائے گا پھر پتا چلے گا کہ کس کے اوپر ریڈ لائن لگی اور کس کے اوپر بلیک لائن لگی تو خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو ریڈ لائن لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بدزن کیا جائے اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے اپنے متدد ویلوگز کے اندر حالیہ دنوں میں ایکزیکٹلی یہی بات آپ کو بتائی تھی کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں بار بار اس طرح کی خبریں اڑائی جا رہی ہیں کہ جی عمران خان اب کسی کو قبول نہیں ہے عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نہیں آنے دے گی اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بدزن کیا جائے اس کے اپنے لوگوں کو بدزن کیا جائے اس کے اپنے لوگوں کو توڑا جائے اور منصوبہ یہ ہے کہ مارچ تک زیادہ سے زیادہ لوگوں کو توڑا جائے اب خان صاحب نے ایکزیکٹلی وہی بات اس کی ڈیٹیلز آپ کے صاحب نے بتا دیئے باقی پورے ملک میں انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل انجینرنگ ہو رہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ آزم سواتی اور شہباز گل کے ساتھ جو ہوا وہ تو گوانتانمو بے میں امریکہ نے بھی ان قیدیوں کے ساتھ نہیں کیا جو ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے اس کے علاوہ اور کافی انہوں نے باتیں کی انہوں نے عدالت سے بھی کوسچن اٹھایا ان سے پوچھا کہ ہمارے بنیادی کوک کا تحفظ کون کرے گا جنیوہ میں جو باقی کافی زیادہ ڈیٹیلز ہیں مساری ڈیٹیلز میں تو نہیں جانا چاہتا خان صاحب نے کافی ساری باتیں کی ہیں عاصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے پنجاب کے اندر لوگوں کو توڑنے کے حوالے سے پیسے کے حوالے سے لیکن جو بزیراعظم صاحب کا جنیوہ میں ڈیلیگیشن گیا ہوا تھا جنیوہ میں جو کانفرنس ہوئی اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو وہاں پہ لے جانے کی کیا ضرورت تھی کیا ضرورت تھی کہ وہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جائیں پورا وفت گئے وہاں پہ مہنگے ہوتلز میں آپ رہے سرخیاں دیکھیں کہ جناب دس عرب ڈالر سعودی عرب نے کہا دیا سعودی عرب نے ایک پیسہ نہیں دیا سعودی عرب نے جناب کہا ہے کہ آپ جائزہ لیں کہ یہ جو سرمایہ کاری ہے یہ بڑھائی جا سکتی ہے دس عرب ڈالر کے حوالے سے دوسرا جو دوسرے ڈالر کی بات ہو رہی ہے اس کے حوالے سے اب یہ اطلاع تاری ہے کہ اس میں بھی میجورٹی وہ کرزیں ہوں گے اور ابھی تک ایک ڈالر نہیں ایک ارب یا ایک سو ارب یا ایک سو ملین یا ایک ہزار یا ایک لاکھ کی بات نہیں کر رہا اس وقت تک پاکستان کو ایک ڈالر نہیں ملا لیکن مزے کی بات بتا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ حکومت نے کروڑوں پر لگا کے استیارات بھی دے دی ہیں اخبارات میں استیارات چھپ گئے ہیں کہ جناب کس کنٹری نے کتنا پلیج کیا ہے بعد جماعت پریس کانفرنس کر دی وزیراعظم صاحب نے بٹھ کے میں نے کل بھی کہا تھا کہ کچھ لوگ کافی جیلس ہیں حکومت سے ان کا جو ہے مو بند کرنے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ ایک سکیجول دیں بتائیں کہ جناب سو ملین ڈالر آ جا رہا ہے یہ کیش حکومت پاکستان کے حوالے کر دیا گیا ہے سودی ارب نے اتنا کیش حوالے کر دیا ہے نہیں اس طرح کی کوئی بھی وہ ڈیٹیلز نہیں بتا رہی کہ اس میں لون کتنا ہوگا کیا ہوگا لیکن خوشی سے اشتہارات انہوں نے دے دی ہیں اخبارات میں پیسہ پہلے ہی انہوں نے خرچ کرنا شروع کر دیا ان کی حکومت ان کی مرضی پیسہ آپ کا مرضی ان کی اور عوامی پیسے سے اخبارات کے اندر اشتہارات دینے شروع کر دیئے گئے ہیں اور وہ اشتہارات آپ لوگ انہیں بھی دیکھیں ہوں گے اچھا ایک اور چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کس لیڈر کے اوپر عوام اعتماد کرتی ہے اس وقت جو سیاری صورتحال ہے اس میں کس لیڈر کے اوپر عوام اعتماد کرتی یہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک نیوز چینل کی خبر بھی ہے معروف ریسرچ ادارے آئی آر آئی ایس نے دسمبر دوزار بائیس میں کیے گئے سروے کے نتائج جاری کر دیئے مشکل حالات سے ملک کو نکالنے کے لیے عمران خان عوام میں مقبول ترین لیڈر چھپن فیصد کے ساتھ پہلے نمبر پر اچھا یہ سروے کروایا گیا ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کے اندر کون سا ایسا لیڈر ہے جو پاکستان کو مشکل حالات سے نکال سکتا ہے آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے کہا گیا کہ دو فیصد یہ ہے جناب آصف علی زرداری صاحب کی عوام کے اندر مقبولیت اور انتخابی سیاست میں ان کا جو کردار ہے اس میں اب یہ دیکھ لیں کہ محلاتی سازشوں کی بات نہیں میں کر رہا کہ بند کمروں میں سیاست جو ہی بند کمروں سے سیاست نکل کے عوام کے پاس آتی ہے حالت یہ ہوتی ہے کہ اس سروے کے مطابق آصف علی زرداری جو ہیں دو فیصد اچھا شہباز شریف جو ہیں وہ صفر فیصد یہ جارے ہیں ان سروے والوں نے کوئی شہباز شریف صاحب سے یہ کوششن کر لیتے ہیں کم از کم ایک ووٹ تو آ جاتا صفر فیصد میاں نواز شریف صاحب جو ہیں اندیس فیصد اور عمران خان چھپن فیصد یہ ہے جناب لیٹس سروے یہ عوام سوچ رہی ہے کہ کون ہمیں اس مشکل سے نکال سکتا ہے کون پاکستان کو اس مشکل سے نکال سکتا ہے اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ عوامی سروے میں کیا کہا جا رہا ہے باقی اب اعتماد کا ووٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ پتا چلے گا جب تک یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہو ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک ہو گیا ہو یا نہ ہوا ہو لیکن حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے پنجاب کے اندر حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہماری نمبر پورے ہو گئے ہیں اور میری دو لیڈران سے بات بھی ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی انہوں نے بھی یہ کہا کہ جناب بالکل ہمارے نمبر پورے ہو گئے ہیں اور ہم اعتماد کا ووٹ لیں گے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے کس کروٹ یہ اونٹ بیٹھتا ہے لیکن یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ صرف اس کو آپ پنجاب کی حد تک محدود نہ رکھیں یہ بنیادی مقصد اس کا یہ ہے کہ الیکشنز کو روکنا ہے عمران خان کی واپسی کو روکنا ہے عمران خان کے اوپر ریڈ لائن لگا دی گئی ہے جس طرح کہا جا رہا ہے آج خان صاحب نے بھی کہا لیکن یہ ریڈ لائن جو ہے جو لگائے گا کون لگائے گا وہ پاکستان کی عوام لگائیں گے اور ان کی جو ریڈ لائن ہے وہ اس سروے میں بھی آپ کو نظر آیا جب عوام کے پاس یہ چیز جائے گی پھر پتہ چل جائے گا کہ کس کے اوپر ریڈ لائن لگ رہی اور کس کے اوپر ریڈ لائن نہیں لگ دی امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بہت زلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی بہت بہت شکریہ Thank you so much بہت شکریہ